اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں بازار ٹی وی اور میں ہوں آپ کا مذبان عبد الرحمن بخاری جیسا کہ آپ جانتے ہیں گلکت بلتستان میں 11 روز ہے لاکڈان کا اور پچھلے جو موسم سرما گزرا ہے یہ بھی بچے جو ہیں وہ گھروں میں رہے سکول سے چھٹیاں رہیں اور سکول کھلنے سے پہلے پھر یہ کرونا وائرس والی صورتحال پیدا ہو گئی تو سوشل میڈیا میں گزشتہ کئی روز سے لوگ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو پرائیویٹ سکول ہے وہ جو ہے اس چھٹیوں کے دوران جو بچے ہیں ان سے فیسے وصول نہ کریں تو یہ موہم ابھی اس وقت سوشل میڈیا میں جاری ہے اور ابھی بڑی اچھی خبر ہے کہ ہمارے کلیگ ہیں ہمارے دوست ہیں ہمارے ساتھی ہیں انہوں نے اپنے سکول کی طرف سے اس دوران جو چھٹیاں ہوئی ہیں اس میں فیس نہ لینے کا اعلان کیا ہے ہمارے ساتھ بھائی موجود ہیں ان سے ہی ہم بات کرتے ہیں السلام علیکم سر آپ اپنا اعلان خود کیجئے گا جی بخاری صاحب کیونکہ ابھی حال یہ ایک وبا پھیلی ہوئی ہے جس کی وجہ سے پورا شہر پورا ملک اس وقت لاک ڈاؤن کی صورتحال میں ہیں اور اس دوران کیونکہ میں نے یہی سوچا کہ اب تمام کاروباری مراقعز دفاتر سب کچھ بند ہیں تو میں نے یہی سوچا کہ ہمارے جو سکول میں اپنے کدارہ چلا رہا ہے انبیسڈڈ مانٹری سکول کے نام سے تو میں نے یہی فیصلہ کیا کہ اس موجودہ حالات کے تناظر میں میں جو بچوں کی جو فیسز ہے جو روا مہینے کی مارس کے مہینہ گزر گیا اور ابھی اپریل کا مہینہ نہ جانے یہ سلسلہ کب تک چلے گا تو میں اپنے سکول کی جو بچوں کی جو فیسز ہے وہ معاف کرنے کا اعلان کر رہا ہوں اور انشاءاللہ جیسے جیسے دعا ہے کہ یہ جو حالات ہیں جلد سے جلد اس کو یہ کور ہوں لیکن جب تک یہ حالات ایسے ہیں تو میں تب تک اپنے جو دارے ہیں اس کے سکول کے مارے جو بچے ہیں ان کی فیسز کا مہینہ معافی کا اعلان کرتا ہوں ساتھ ساتھ میں اپنے صحافی برادری کے لیے بھی ایک میسیج ایک پیکج ہے جو اپنے سکول کی طرف سے دینا چاہوں گا کہ وہ یہ کہ جو بھی کیونکہ میرا خود تعلق بھی صحافی برادری سے ہے تو اسی لیے میں اپنے صحافی بھائیوں کے لیے یہ پیکج دے رہا ہوں کہ جو بھی ان کے ہمارے صحافی برادری کے بچے ہمارے سکول میں آئیں گے ان کے لیے میں 50% فیسز ڈسکاؤنٹ کا اعلان کر رہا ہوں تو انشاءاللہ مستقبل میں جو بھی امید کرتا ہوں کہ صحافی بچے صحافیوں کے جو بچے میرے سکول میں آئیں گے وہ 50% فیسز میں میرے سکول میں تعلق حاصل کریں گے بہت بہت شکریہ زہیب بھائی یہ بھی ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ آپ کیا پیغام دیں گے دیگر جو پرائیویٹ سیکٹر میں جو تعلیمی ادارے ہیں ان کو اس فیسزوں کی معافی دیں گے بخاری صاحب میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اپنے پرائیویٹ سکول مالکان سے کہ وہ بھی اگر ان کے دسترس میں ہو کہ وہ بھی جو فیسز ہیں حالیہ مہینے کے اور آنے گزشتہ مہینے کے وہ فیسز اگر یا تو اس کو 50% کر دیں یا پھر یہ کہ اگر وہ معاف کر سکے بہت بہت شکریہ زہیب بھائی بلکل ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو لوگ متاثر ہو رہے ہیں ان کے ساتھ بھی تعاون کیا جائے جو پرائیویٹ سیکٹر میں تعلیمی ادارے ہیں ان کو مضبوط بنانے کے لیے حکومت کو بھی تعاون کرنے کی ضرورت ہے کیمرمین بشارت حسین کے ساتھ عبد الرحمن بخاری گل گئے